دوستو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وائٹ ڈھوگلا کی بلکل یونیک سی ریسپی اور یہ بہت زیادہ ہیلڈی بھی ہے کیونکہ یہ بہت کم تیل میں بنی ہوتی ہے اور یہ بنی ہوتی ہے سوجی سے اور اس کے ساتھ میں ایک چٹنی لے کے آئی ہوں جو بہت زیادہ پروٹین رچ بھی ہے تو اس کے لئے ہم نے یہاں پہ ایک کٹوری لے لیا ہے سوجی کو اور یہ باریک والی سوجی ہے دوستو اگر تھوڑی موٹی سوجی ہونا تو آپ اسے پیس لینا اور تھوڑی باریک کر لینا تو بس ہم ایک سوجی کو ایک بول میں لے کے رکھ لیتے ہیں اب ہم یہاں پہ آدھا چھوٹے چمچ سے بھی کم تھوڑا سا نمک دال لیتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو بس نمک دالنے کے بعد ہم نے جب اس کو اچھے سے مکس کر لیا اب ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں ایک گلاس بھر کے چھاس کا یا پھر چاہیں تو آپ یہاں پہ دھائی کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن دوستو جب آپ چھاچ کا استعمال کریں گے تو زیادہ اچھا رہتا ہے بس اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے فیٹنا ہے دوستو جیسے ہی سوجی لیکوڈ پینا شروع کرتی ہے تو تھوڑی گاڑی ہو جاتی ہے تو اس بات کا ضرور دھیان رکھیں ایسے اس طریقے سے آپ کو فیٹتے رہنا ہے اور اگر یہ گاڑا ہو جاتا ہے تو تھوڑا آپ اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں لگ بھر دیڑ گلاس بھر کے میں نے پانی اس میں ایڈ کیا ہے اتنی کونٹیٹی والی سوجی میں اب بس اس کو جلدی سے ہم اس کو جلدی جلدی فیٹ لیتے ہیں اس کو فیٹنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بعد ہم ایک چمچ آئل ڈال دیتے ہیں چاہیں تو آپ گھی کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک چمچ آئل ڈالنے کے بعد اس کو دوبارہ سے اچھے سے فیٹ لیجے جتنا آپ اچھا فیٹیں گے اتنا اچھا بیٹر بنتا ہے ہمارے اس ڈھوکلے کا تو بس یہ لیجے اچھے سے فیٹ چکا ہے اب میں اس کو دس منٹ کے لیے سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں جب ہی دس سے بندرہ منٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں یہاں پہ آدھا چھوٹا چمچ سے بھی کم بیکنگ سوڈا کا ڈال دیتی ہوں یا پھر آپ اینو ڈال سکتے ہیں اور بس اس کو جلدی سے مکس کیجئے اور یہاں پہ ایک ٹن کا بٹن تیار کر لیتے ہیں جس کو میں نے اچھے سے گریس کر لیا ہے تیل سے اس سے نیچے سے چپکے گا نہیں آسانی سے ہمارا ڈھوکلہ باہر آ جائے گا تو بس یہاں پہ دیکھیں اچھے سے گریس ہو گیا ہے اب یہ جو بیٹر ہے ہم یہاں پہ جلدی سے اس میں پور کر دیتے ہیں تو ایون لی یہاں پہ پور کرنا ہے اور اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زبردست بنی ہے تو بس ایسے ہی کنسسٹنسی رکھنی ہے دوستوں اس کی اس کے بعد ہم اسے سٹیم کریں گے دوستوں تو سٹیم کرنے کے لیے نیچے پانی ڈال لیجے اوپر اس کو رکھ دیں اور اس کو ڈھککن لگا کے پندرہ منٹ تک سٹیم دے دیں دوستوں یہ ڈھوکلہ بہت زیادہ موٹا نہیں بننا چاہیے ہے تو اسی لیے تھوڑا دھیان رکھیں گے بڑا بڑتن لے لیجے یا پھر کم کونٹیٹی لے لیجے اب جتک یہ سٹیم ہو رہا ہے تب تک ہم یہاں پہ ایک کڑکا تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ایک چمچ دیل کو گرم کر لیجے اس میں ڈال لیجے آدھی چھوٹی چمچ رائی اور اس کے ساتھ ساتھ آدھا چھوٹا چمچ جیرہ کو بھی اس سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے دوستوں آٹھ سے دس یہاں پہ کڑی پتے ڈال لیجے جو ہماری ہیلتھ کے لیے اور ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں تو بس اب ہم یہاں پہ اس کو جلدی سے چٹکنے تک پکا لیتے ہیں اور جب یہ تھوڑا تھوڑا چٹکنے لگ جائے گا ہم یہاں پہ آدھا چمچ بھر کے ڈال دیتے ہیں سفید تل کا اس سے نا اس کو سواد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور تل بھی ہماری ہلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ تھوڑا سا دھنیا اور ہری میرچ کٹیوی ڈال دیتے ہیں دوستو اور بس اس کو جلدی جلدی سے ہم چلا کے اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں اس ریسی بھی میں آپ چاہیں تو اور تھوڑا تیل ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑا ہیلتی چنہ ہے اپشن اس لیے کم تیل کا استعمال کر رہی ہوں تو بس یہ ہمارا دھوکلا جب بن کے تیار ہو جائے گا تو آپ اس کو تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ تھوڑا پتلا بھی بنتا ہے بہت زیادہ موٹا نہ رکھیں اس ڈوکلے کو تو بس یہاں پہ اب ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں میں نے سکوئر شیپ میں اس کو کٹ کیا ہے اب یہاں پہ لال مرچی اوپر سے برک دیتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا تیکھا فن بھی اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں ابھی جو ہم نے تیار کیا ہے تڑکے کو وہ ہم اس کے اوپر سے رکھ دیتے ہیں تو آپ چاہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا رسیلا ٹائپ کا بھی بنا سکتے ہیں لیکن ایسے ڈرائی والا ہی بنایا ہے میں نے اس بار تو بس یہاں پہ یہاں پہ رڑکے کو اچھے سے فیضا لیجے اور لاس میں تھوڑا چٹ پڈا پن دینے کے لیے یہاں پہ نیمبو بھی اوپر سے پور کر دے بس یہ ہو گیا تیار اب چلتے ہیں پینٹس کو یعنی کی مونگ فلی کو ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ تھوڑا سا نمک ڈال لیتے ہیں اور ان سب چیزوں کو اچھے سے بلینڈ کر دیتے ہیں چاہیں تو آپ اس میں تھوڑا سے بھونے چنے بھی ڈال سکتے ہیں تو پروٹین اور بھی زیادہ بڑ جائے گا تو بس یہاں پہ تھوڑا سا نیمبو ڈال دیتے ہیں اور نمک ڈال دیتے ہیں ایڈجس کر لیجے نمک وغیرہ اور یہ لیجے ہماری بڑی آسی چٹنی بن کے تیار ہو گئی وہ بھی ایک دم جلدی جلدی سے تو بس یہاں پہ یہ لیجیے تھوڑا بڑی آسا بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور سوپر سوفٹ ہے دوستو بہت زیادہ سوفٹ بنا ہے یہ تھوڑا آپ بھی اس کو ٹرائے کیجئے بہت سوفٹ تھوڑا بنے گا دوستو اور یہ دیکھیں کتنا نرم ہے بلکل سوفٹ سوفٹ اور باس اس چٹنی کے ساتھ کھائیے اور اپنی ہیلتھ بنائیے تو آپ کو یہ میری ریسٹی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے اور میرے چینل بھی ضرور سبسکرائب کر لینا بائی